موسیقی میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کے لئے کوئی معافی نہیں میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کے سزا موت ہے موسیقی یہ پورا کا پورا اخبار ہی کرائم کی خبروں سے پڑا پڑا ہے اے کیا ہوگا اس دیش کا جب تک ان اپرادیوں کو کڑی سے کڑی سزا نہیں ملے گی یہ کرائم ریٹ کم نہیں ہونے والا ہے جب میں ایکٹیوست تھا نہ جانے کتنے اپرادیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جیل کی سلاکھوں کے پیچھے پہنچا دیا تھا اور اب اب کوئی بھی کرائم ہوتا ہے تو لوگ ہفتے بھر میں بھول جاتے ہیں ہاں ہاں دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے اس کی چندہ ہے آپ کو لیکن اپنی بیوی کی چندہ بلکل بھی نہیں ہے اب چھوڑ لیے سب اپراد شبرات آپ نہ ریٹائر ہو گیا ہے ارے شردہ ان اپرادیوں نے پورے دیش کا بیڑا گر کر کے رکھ دیا ہے میرا بس چلے نا تو میں سب کو گولی مار دوں گا اوہ بے روکوف انسان ایک کب ٹھیک سے نہیں سمجھتا تس سے مام کیجے صاحب کو لی مارنے کی بات سنی تو در گیا جب کٹ اچھے شاند ہو جہی نا شاند ہو جہی نا میں ہوں ہوں نا سنو وہ سب صاف کر اور دوسرہ ناستر لے گئے جی کیا آپ کیا کر رہے ہیں نوکر کے ساتھ ایسے مت پرتاب کیجئے دیکھیں ان کو برا لگی نا وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے اپھے سارا کام مجھے کرنا پڑے گا یہ سب گھر کا کام مجھ سے نہیں ہونے والا آپ سمجھ گئے ہی چھوڑ ہلا اللہ اللہ کیا بکواس ہے ایسا کچھ نہیں ہے وہ میرے سامنے بیٹھے اور صحیح سلامت ہے ایسا کچھ نہیں ہوا ہے آپ کو غلط نیوس میں لیے میں ایسا کچھ نہیں ہوا ہے ہاں کیا ہوا؟ شالی ری کا فون تھا وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کے پتی کی موہ کی خبر سنکر برا لگا یہ بکواس کا جاپ حسر ہے آپ کو ہلو ایک منٹ یہ آپ کو نیوس کچھ نے دیا اور کیا بکواس کر رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں اوکے اوکے اب پون رکھے پہلے یہ دیکھو کیا بکواس کر رہے ہیں یہ لوگ سب کیا ہو رہا ہے یہ کیا بکواس کر جا رہے ہیں کیا شرد ہے کیا رہا ایک منٹ کیا کیا ہوا کیا ہے اس اخبار میں یہ رہے ہیں کیا ہے پڑی ہے میری موت کی خبر بہت اکڑا گیا نا تمہیں ساری دنیا کو صدھارنے چلے تھے دیکھو آگے ہوتا ہے کیا جو تم نے کیا ہے اس کی سزا تو بھگت نہیں پڑے گی کان کھول کر سن لو ویپل بابو چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں کیس کروں گا تمہارے اخبار کے اوپر ایسا مت کیجئے پلیس جو گلتی میری نیوز پیپر سے ہوئی ہے اس کے لئے میں خود آپ سے معافی مانگتا ہوں بڑسوں کے محنت کے بعد ہمارے اخبار کو اتنا نام ملا ہے اگر آپ کیس کر دیں گے نا تو ہمارا نام خراب ہو جائے گا ارے حیرانی تو مجھے اس بات کی ہو رہی ہے کہ بھینا کنفرم کیے ایک زندہ آدمی کی شدھانجلی چھاپ کیسے سکتے ہیں آپ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے اگر آپ کا بھتیجہ آپ کی ڈیٹ سرٹیفکیٹ لے کر نہیں آیا ہوتا تو ہم نہیں چھاپتے اوہ بھپل بابو اس دنیا میں میری بیوی کے سوا میرا اور کوئی نہیں ہے دیکھیں رمیش جی مجھے بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ جو آدمی ہمارے پاس آپ کا ڈیٹ سرٹیفکیٹ لے کر آیا ہے وہ آپ کا بھتیجہ نہیں بلکہ کوئی چالباز ہے سرٹیفکیٹ لے کر سکتا ہوں ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں جا سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ سبج میں ہی آ رہا کہ کون ہے وہ جو ہماری میری شدھانجلی چھپوانا چاہتا تھا کبار میں کون کر سکتا ہے ایسا مزاگ ہمارے ساں دے ہوتا لو دہا یہ کیا ہے صاحب وہ کچھ پیسے چاہیے دیکھ لئے دو مینے ہوئے نہیں اور پیسے چاہیے اب چندو شاہ چندو یہ کیا ہے دو دن پہلے میں نے تمہیں سالری دی نا تو پھر یہ ایڈوانس کیا سے آگیا کوئی ایڈوانس نہیں ملنے والا تمہیں ٹھیک ہے جاواب مادم جی گاؤں میں بہن کی شادی ہے گھر میں پیسے بھیجنے کا وعدہ کر دیا ہے اب تیرے خاندان کا ٹھیکہ لے رکھا میں نے ایک بار کہہ دیئے کی ایڈوانس نہیں ملے گا تو نہیں ملے گا بس صاحب خوڑا بہت جو بھی کر پائیں بہت ضرورت ہے صاحب چندر میں بیسی بہت پریشان ہوں مجھے اور تینشن مت دے پیسہ نہیں ملے گا کام کرنا کرو بھاگو جاؤں یہاں سے صاحب ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر آپ کی سوا کی ہے کبھی اوہ نہیں کیا اور آپ ایسا کہہ رہے ہو اس تو دیدی جے صاحب بہت ضرورت ہے تو زبان آ رہتا ہم سے دیکھیں اب شان تو جائے اب دس بار پیسے مانگے گا تو بھی ایک پیسہ نہیں ملے گا تو کہ ڈاکہ ڈالا ڈاکہ ڈالا چوڑی کرنی ہے چوڑی کرنی ہے چوڑی کرنی ہے ایک پیسہ نہیں ملے گا توجھے سکشہ دینے کے لئے بہت بہت دھنی بات اب تو ویسا ہی کروں گا جیسا آپ نے کہا ہے کب میں یہ یہ کیا کرے آپ چانت ہو جائے آپ ایک مٹ چندر اندر جاؤ یہ کیا کرے آپ یہ کیا کرے آپ لوکر پر ہاتھ پتارے آپ چانت ہو جائے آپ کو بیوی بٹ جائے گا آپ چانت ہو جائے آپ کیا کیسے اکڑ کے بات کر رہا تھا ہاں میں نے دیکھا میں اسے سمجھاتی ہوں میں اسے پیار سے بات میں سمجھا دوں گا آپ پلی شانت ہو جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں وہ آؤٹھاوچ کے سدی روم میں جا رہا ہوں کچھ دے رکے لے رہنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے پتہ نہیں کہاں رہ گیا آج اگر کام نہیں ہوا تو پھر کبھی نہیں ہو پائے گا کون ہے ارے میں ہوں یار کہاں رہ گیا تھے میں کب سے تمہارا یہاں انتظار کر رہا ہوں کچھ ہوا نہیں تم تو کہہ رہے تھے کہ چنتہ مت کرو آج کام ہو جائے گا بس انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی کسی کو کچھ پتہ تو نہیں چلے گا گھر کے سارے کیمرے بند کر دیئے ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا اب گھر کے اندر کیا ہونے والا ہے کون کرنے والا ہے یہ سب ایک راز رہ جائے گا ہاں لائے تو ہونا ہم تو لو تو میں چلوں ہاں دس پچھ گیا دیدار کا ٹائم ہو گیا اور یہ دوپیر سے آؤٹ ہرس میں آپ کے آئے کیوں نہیں دیکھتے ہو جاکا چندر 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 چوری چپکے کہا جا رہا ہے آنے دو اس کو خبر لیتی اس کی پہل انہیں تو دیکھ لو کہاں ہے اتنا اندھیرہ کیوں یہاں پر رمیش رمیش یہ دیکھو سو رہے یہاں پر رمیش اٹھو ڈینار کا وقت ہو گیا ہے اٹھو رمیش ڈینار کا ٹائم ہو گیا ہے ڈینار کا ٹائم ہو گیا ہے ڈینار کا ٹائم ہو گیا ہے ریش ڈینار کا ٹائم ہو گیا ہے 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 ڈینار کا ٹائم ہو گیا gegangen سر یہ دیکھئے یہ جوتے کے نشان ہے وہ ایک نہیں بلکہ دو الگ الگ جوتوں کے نشان ہے دو لوگ یہاں پہ آئے تھے لیکن سر انہیں تو بلکل فزن نہیں تھا کہ آؤٹھ ہوس میں کوئی آئے تو پہر یہ سر لیکن شردہ جی کوئی تو آیا ہے یہاں پہ آہا آج صبح رامے جی سے کوئی ملنے آیا تھا یہاں پہ سر میں تو سامنے والے گیٹ پہ رہتا ہوں وہاں سے تو کوئی نہیں آیا کسی کو آتے جا تے دیکھا سامنے والے گیٹ سے تو آؤٹھ ہوس دکھائی بھی نہیں دیتا ہے سر سر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کوئی بھی یہاں پہ آسانی سے آ جا سکتا ہے اور کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا اور تو اور سی سی ٹی بی بھی کام نہیں کر رہا کسی نے جان مجھ کے بند کیا ہے وہی تو اسے دیکھو میں نے جو بھی پاپ کی ہے اس کے لئے میری کوئی مافی نہیں اس کے لئے موت کی سزا سے کم کچھ اور نہیں ہو سکتا ہے اس لئے میرے ساتھ جو کچھ ہوگا اس کے لئے کوئی اور ذمہ دار نہیں سر اس ویڈیو سے تو ساف ہو گیا کہ رمیج جی نے آتمتیا کی ہے چیونتی اگر اسے آتمتیا کا معاملہ مان بھی لیں تو پھر اخبار میں جو شردانجلی کی خبر چپی تھی اس کا کیا ہے یہاں دو آدمی کو جوتوں کی نشان ملے ہیں اس کا کیا جدہ جی ایک بات بتائیے حال فلال میں رمیج جی کے ساتھ کسی کی کوئی باتچیت ہوئی لڑای چھڑا کچھ یہاں تھی کچھ دنوں پہلے ایک بہت بہت بینا چھڑا ہوا تھا اور پھر ہم نے ان دینوں کو پولیس کے حوالے کر دیا جیوانتی ان کے ایڈریس نکلو آپ پولیس ریکارڈ سے ٹھیکے سر میور سر سارے ایڈینس سامال کے لکھ لو اور باڈی کو فورنسی کلابیجوانے کے انتظام کرو چی سر 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 ہمارے نوکر بھی ہے چندر چندر کہاں ہے وہ سر پتہ نہیں لیکن سر میں نے اسے چوری چھپے آؤٹھوں اس سے بھاد نکل دے ہوئے دیکھا تھا آج آج صبح آج صبح چندر کو اور رمیج کا بہت بڑا جھگڑا ہوا تھا کیس بات کے لئے پیسوں کو لے کر جھگڑا ہوا تھا تو کہیں چندر نے تو نہیں ہے پیسوں کے چکر میں آپ کے پیسے جولری بغیرہ سب ٹھیک ٹاک تو ہیں میں نے خود دیکھا ہی نہیں چلیے ڈیکھتے ہیں مہیو سمال لے سر کیا ہو سردہ جی میری ساری چھوڑیاں پیسے گاہ بھائیں سردہ جی آپ ہیدھر آئیے 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 یہ دے کیسے بلکل ویسا ہی نشان جیسا آؤٹ ہاؤس میں تھا چھوڑی تو چندر نے ہی کی ہے اس کے پاس یہاں کہ چاوڑی کہاں سے آئی چاوڑی ہمیشہ رمیج کی پاس ہی رہتی ہے اس کا مطلب یہ چندر ہے رمج جی سے چاوڑی لینے کیا ہے ان کا خون کیا اور اس کے بعد اس چوری کو انچام دیا سرمالی اچھے سے چکل لو دیکھو کچھ فنگرپنٹس ہوگر ہم ملتے ہیں کہ یہ چندر آدمی کیسا تھا دیکھنے پر وہ بہت بولا بولا تھا ابھی دو میرے پہلے ہی وہ آیا تھا یہاں پر کام پہ مجھے یقین ہی ہو رہا کہ چندر میرے پتی کا خون کیا سکتا ہے مجھے کوئی سپر میں نہیں آرہا وہ اسے کیسا کر سکتا ہے دیکھیں ابھی یہ کہنا مشکل ہے کہ خون چندر نہیں کیا ہے سر سر یہ دیکھیں یہ کیا شدہ جی یہ رمیج جی کی بصیت ہے نا اس میں لکھا ہے کہ ان کی موت کے بعد ان کی ساری پروپرٹی اور سارے پیسے آپ کے نام آ جائیں گے اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ ویل ایک ہفتے پہلے بنائی گئی ہے اور ایک ہفتے بعد ہی ان کی موت ہو جاتی ہے یہ سہیوں بھی ہے نا سردہ جی ان کی موت کے بعد سب سے زیادہ فائدہ ہونے والا ہے تو آپ کو ہی ہونے والا ہے کہیں آپ نے ہی تو آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں مجھ پر چندر کو پکڑنے کی بچے آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں باقی لوگوں کی طرح آپ یہی سوچیں کہ میں نے رمیج کے ساتھ پیسوں کے لئے شادی کی ایسے نہیں ہے پیسوں کے علاوہ بھی اور چیزیں ہوتی ہیں پیاس اور میں نے ان سے سچا پیار کیا تھا میں نے سچا پیار کیا تھا سردہ جی ہم ایکچلی چانچ پرتال کر رہے ہیں پاکی یہاں پہ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں یہ تو ہم پتہ لگائی لیں گے لگتا ہے ملن اور روکی آگئے آپ لوگ کون ہم لوگ سی آئی ڈی سے سی آئی ڈی؟ کیوں آپ لوگ اندر آسکتے ہیں؟ ہاں سر آئیے پر آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو ہمار تمہارے دوست ایکٹوویسٹ رمیجری کو جانتے ہو ہاں یہاں خون کل رہا تھا آپ اور آپ کے دوست کہاں تھے سر آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہم نے تو گاڑی کے رپر کے پیسے بھی دے دیا تھے اور کوٹ نے ہمیں بیل دے دیا ہے سر ہم نے کچھ نہیں کیا ہے دیکھئے یہ سب ہم پتہ لگا لیں گے آپ سر اتنا بتائیے کہ کل رہا تھا آپ کہاں تھے؟ وہ ہمارے ساتھ تھی آپ لوگ کھاں؟ سر میں ملن اور یہ میرا دوست روکی پڑھا سر آپ یہ مووی کی ٹکٹس بھی دیکھ سکتے ہیں کل ٹینہ ہمارے ساتھ مووی دیکھنے کے لئے گئی تھی سر اور سر ویسے بھی ہمارا اس خوشت بڑھے سے کچھ لینا دینا ہے نہیں اور سر آپ یہاں پہ ایسے بنا وارنٹ کے کیسے؟ پہلے تو رمیش جی کے بارے میں ذرا عزت سے بات کرو کئی مجرموں کو انہوں نے جیل میں بھیج دیا ہے اور ہی بات ہماری تو سی ایڈی کیا کیا کر سکتی ہے اس بات کا اندازہ نہیں ہے تم لوگ کو سر جب ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو آپ ہم پر شک کیوں کر رہے ہو؟ ایک خون ہوا ہے اور تم نے رمیش جی کو دھمکی دی تھی نا چھوڑوں گا نہیں؟ ہاں سر کہا تھا پر تب میں گستے میں تھا اور یہ توہارے جیوتے پہ یہ مٹی کہاں سے آئی؟ پتہ نہیں سر لگ گئی ہوگی لگ گئی ہوگی؟ یا پھر رمیش جی کے گھر پہ لگ گئی؟ ایک کام کرو تو اپنے یہ جیوتے دعا میں آم ارے سر میں آپ کو سچ بول رہا ہوں ہم وہاں نہیں گئے تھے ہم ایک وقت جتنا کہا جائے صرف اتنا کرو سمجھے؟ راکی جو دے 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 ویسے بھی جب ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو در کس بات کا اور ایک بات کار پھل گے سرو بینہ پرمیشن کے تم میں سے کوئی بھی شہر چھوڑ کے باہر نہیں جائے گا اور ہاں زورت پڑی تو ہم پھر یہاں آئیں گے شروع تم سہی کہہ رہے تھے رمیش جی نے آپ ماتیا نہیں کیا ان کا خون ہویا ہے سر یہ کیسے پتا چلا ابھی باتاتے ہیں کیسے پتا چلا تارے گا ریٹ بعد خیرت هی رسول ایڈوز موسیقه موسیقی 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 اس رمیش کی ہاتھ کے اوپر جو گن پاوڈر کے نشان ہے نا بلکل الگ ہے پیٹرن ہی الگ ہے تاریکہ کے ہاتھ پر جو گن پاوڈر کے نشان ہے اس پیٹرن سے الگ بس یہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہے کہ جب کوئی گولی چلاتا ہے تو گن پاوڈر اس کے ہاتھوں پر لگ جاتا ہے ٹھیک ویسے ہی جیسے تاریکہ کے ہاتھ پر لگا ہے اور رمیش جی کے ہاتھوں پر یہ پیٹرن اس لیے الگ ہے کیونکہ ان کے ہاتھوں پر کسی نے گن پاوڈر چھڑکا ہے اس کا مطلب انہوں نے اپنے آپ تو گولی اپنے ہاتھوں سے نہیں چلائی یہ تو بہت بڑی بات بتائی تونے سارنکھے بہت بڑی بات بتائی تینکیو بول سکتے ہو یہ تو بتائیں جوتوں کی نشان کا کیا ہوا بتا دے یار یہ جو جوتے آپ لوگ لے کر کے آئے نا یہ کسی بھی فوٹپرنٹ سے محش نہیں ہوتے لیکنہ یہ جو گن ہے اس گن پر رمیش جی کے علاوہ کسی اور کے بھی فنگرپرنٹس ملے ہیں اب تک جتنے بھی ثبوت ہمیں ملے اس سے ایک ہی آدمی پر شک چھاتا ہے اس چندر پر چندر بلکول ہو سکتا ہے سچین پتہ لگاو چندر اس وقت کہاں ہے اٹھاو اسے ٹرین کا ٹکٹ لینے کو بولا تھا وہ بھی تم سے نہیں ہو پایا تمہاری وجہ سے میں یہاں پھس گیا ہوں اب یہ پیسے اور سونا لے کے میں کہاں کہاں گھوموں ٹھیک ہے بھائیہ ریلوے سٹیشن جانا ہے کہاں لے کے جا رہے ہو شوٹ کٹ ہے شوٹ کٹ ارے شوٹ کٹ شوٹ کٹ بول کے تم ہم کو کب سے گھومارے ہو نیا سمجھے ہو کیا سمجھ گئے تو تم ہمارے پیسے اور سونا لوٹنے کے چکر میں ہو کیا تو کان کھول کر سن لو پیسے اور سونا کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک اور چیز ہے یہ تمہنچا کچھ اُلٹا سیدھا کرنے کی سوچی نا تو ٹھوک دیں گے یہ وہی تمہنچا نا جس سے تم نے ترمغمیش جی کو ٹپکایا تھا ہم؟ ساہم میں نے خون نہیں کیا میں نے صرف چوری کی تھی وہ بھی نہیں کرتا اگر نفیس ساہم نے ایڈواز دے دیا ہوتا تو جھوٹ سارے ثبوت تمہارے کلاب ہے گن کے اوپر تمہارے اونگلیوں کے نشان ملے اور آؤٹ ہاؤز کے اندر جو جوتوں کے نشان ملے وہ تمہارے ہے صاحب پھر میں صاحب آؤٹ ہاؤس میں تھے اور بینہ چاوی کے بیٹی جوری کھول نہیں سکتا تھا اس لئے چاوی لینے میں وہاں گیا تھا صاحب اپنے ساتھی کے ساتھ؟ کیوں؟ نہیں نہیں صاحب میرا کوئی ساتھی نہیں ہے میں اکیلا گیا تھا تو پھر وہاں دو دو جوتوں کے نشان کہتے ہیں؟ صاحب وہ ضرور اس دوسرے آدمی کے ہوں گے دوسرا آدمی؟ کون دوسرا آدمی؟ ہرے پھاپے صاحب نے آتما ہتیا کر لی؟ درونی چندر جو کام کرنے آیا گھر کے نکل جائے ہاں سے موسیقی 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 کون؟ کون ہے؟ موسیقی 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 کیلئے آیا تھا چی میں آبھی تھی تھا یہ رہا وہ رجیسٹر جس میں ویجیہ پن دینے والوں کے لیسٹ ہوتی ہے اور ان کی ڈیٹیلز یہ لیچے یہ رہا سر اس کا فون نمبر اور ایڈریس نمبر غلط ہے سر اس کا ایڈریس بھی ہے شاید وہاں سے کچھ پتہ چل جائے جیوندی جیس آدمی نے نمبر ہی غلط دیا ہے وہ اپنا سئی ایڈریس کیوں دے گا یہ ویجیہ پن دیا کس نے ہے یہ پتہ کسے چلے گا اچھا وہ ڈیٹ سرٹیفیکٹ تو ہوگی نا اس ویجیہ پن کے لیے اس نے دیا ہوگی تو دیکھاؤ ہاں میں ابھی ہمانگواتا ہوں ہلو کشور ہاں ذرا وہ رامیش جی کا ڈیٹ سرٹیفیکٹ لکیا نا یہ رہی دیکھ سرٹیفیکٹ تو ہوگی نا کیا بات ہے کیا ہو سرٹیفیکٹ تو ہوگی نا اینی سفائی کے ساتھ فیک سرٹیفیکٹ تو سے فیک ہی آدمی بنا سکتا ہے سر کون رنگا ایک دیا سر آپ کیسے ہو رنگا مسر آپ کی دیا ہے سر اچھا کاسا دھنڈا جما لیا ہے تمہا آپ نے گلت کام چڑھوائے نا سر تبھی تو دھنڈا جما مائے سر مجھے سر اپنو کیا لیں گے ڈھنڈا یا گرم نای نای کچھ نای سر آجانک آپ کا آنا کیسے ہونا سر کسے دیان سے دیکھو یہ سرٹیفیکٹ تم نے بنا ہے نای سر جب سے دیا سر کے لافے پڑھے نا سر تم سے اگلہ دنڈا چھوڑ دیا سر نہ ٹکڈ نہ بان کر سر سر دکان کی تلاشی لے تلاشی کس بات کی سر میں نے بولا نا سر گلت کام بند کر دیا سر جو انتی مائیور اوہ ازر اکوا اس ور تلاشی لکھ کم ایدی آتا ہوں, صاحب. کڑی ایروں این پیر. یاد بھی نہیں صدرے گا. سرچین! آسر! آئے گارڈ! بلا آسر! لالا.. جائےین! جائے صاحب! غلطی ہوگئی صاحب! میں لالا ش میں آگیا تھا صاحب! اس لڑکی نے مجھے، تین گناہ زیادہ پیسے دنے کا لالا ش میں دی! اور اس وجہ سے میں نے نکلے ڈپ فڈ ڈپیوکٹ بنا دیا.. کون تھی وہ لڑکی؟ نام تو پتہ نہیں میڈم لیکن ہاں وہ خوبصورت سے جوہاں لڑکی تھی اور قد اس کا پانچ فک دو انچ یا تین انچ کے آس پاس ہوئے گا اور گنگرالے سے بال تھے اور صرف بالوں میں وہ یہاں کچھ پنک ہے جیسا پنک جیسا تو یہ سب تینہ کر رہی ہے ہم آپ لوگ آپ لوگ میرے کھر میں ایسے کیسے گوچ سکتے ہیں آپ لوگ میرے کھر میں ایسے کیسے گوچ سکتے ہیں پرمیشن سرٹیفیکٹ دکھانا سچیں یہ دیکھئے کچھ یاد آرہا ہے یہ سب کیا ہے یہ سرٹیفیکٹ آپ نے بنوایا تھا رنگا سے رنگا ہاں رنگا اب یہ ڈراما بند کرو تمہارا خیل ختم اب تم تینوں کا جیل جانے کا وقت آگیا ہے نہیں سر ان سب میں ان دونوں کی کوئی گلتی نہیں ہے آپ چاہے تو بھلے مجھے مجھے کر لیجے ویسے بھی اب ہم اس روکی کو ارس نہیں کر سکتے ہیں کیا مطلب مطلب خود دیکھ لو روکی روکی تم لاش کو ہاتھ نہیں لگا سکتی لاش روکی روکی ہم لوگوں نہیں چپ پایا تھا ہو اور رامیش جی کی موت بھی ہماری وجہ سے ہوئی تھی وہ کیسے رامیش جی کی موت کیسے ہوئی ایکسیڈنٹ کے بار ملہ نے روکی کے ساتھ مل کر رامیش جی سے بڑھنا لینے کا پلان بنایا تھا تو تم نے وہ نے روکنے کی کوشش نہیں کی میں نے بنا کیا تھا سر اور روکی میرا بوائی فرینڈ تھا اس نے کیسے بھی مجھے ان سب میں شامل کر لیا اور اس رات ہم رامیش جی کی گھر گئے روکی سوچ لے ہم جو کر رہے ہیں وہ زیادہ تو نہیں ہے نا نہیں زیادہ نہیں ہے ہم جس بڑھے کو سبق سکھانا پڑے گا چل دکھات ایسے کیا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلو کیا ہوا کچھ نہیں چل یہ کیا مزہ چل بھیل میں رہنے کی بااد بھی سودھریں نہیں تم لوگ ہیں اچھے چل 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 دیکھو یہ حرکت جو تم کر رہے ہو نا اس کا انجام بہت برا ہوگا بیٹ چل تم تم جانتے نہیں میں میں کیا کر سکتا ہوں اوے چپ بہت بڑے ایکٹیوز بنتے ہو آج تمہیں بتاؤں گا اسلی اپرادھی کیا ہوتا ہے ہنڈی کیپ اب جیسا میں بولوں گی نا ویسے ہی بولنا سمجھے اور ایسا لگنا چاہیے جیسے کہ تم آتمتیا کرنے والے ہو کیوں کیوں اب سنو کیا بولنا ہے میں نے جو پاپ کیے ہیں اس کے لئے میری کوئی مافی نہیں ہے اور اس کے لئے موت کی سزا سے کم کچھ نہیں ہو سکتا میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا اس کے لئے کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے میں ایسا کچھ بولنے والا نہیں ہوں نہیں بولو گی نہیں اڑا دوں اڑا دوں اڑا دوں بول اوکے 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 پیچھا ٹو میں نے جو بھی پاپ کی ہیں اس کے لئے میری کوئی مافی نہیں اس کے لئے موت کی سزا سے کم کچھ اور نہیں ہو سکتا ہے اس لئے میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا اس کے لئے کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے کیا بات ہے سر پہ بندوق رکھتے ہی توتے کی طرح بولنے لگا یہ سب تم مجھے مجھے ڈر آنے کے لئے کر رہے ہو نا ڈر کیا ہوتا ہے اب تجھے بتاتا ہوں یہ کیا کر رہے ہو تمہیں چل بیٹ نہیں بیٹ یہ یہ کیا اب دیکھتے ہیں تیرے نصیب میں موت ہے کی زندگی یہ یہ کیا ہو گیا روکی اس میں تو نکلی گولیا تھی نا ہم تو صرف درانے والے تھے روکی روکی مجھے تو ملن نے یہ گن دی تھی اس نے کہا تھا اس میں نکلی گولیا ہے اس کا مطلب ہے ملن نے ہمیں ڈبل ٹروس کیا ہے سر یہ سب ملن کی وجہ سے ہوا ہے اس نے کیا ہے سر ملن نے وہ کیسے کیونکہ اس سے اپنے بتا کی موت کا بدلہ لینا تھا ہماری مدد سے اس نے یہ سب کیا پر بعد میں وہ ہمیں ہی دھمکانے لگا کہنے لگا کہ اگر ہم نے اپنا مو کھولا تو میں اور روکی ہی فسیں گے کیونکہ خون تو روکی کے ہاں تو ہوا تھا لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ تم آگ بند کر کے ملن کی بات کیوں مانتے رہے آپ نے آپ کو CID کے حوالے بھی تو کر سکتے تھے نا وہ ہی تو کرنے والے تھے سر لیکن ہم ایسا کرتے اس کے پہلے ملن نے روکی کو مار دیا اب وہ اب وہ مجھے بھی مار دے گا کچھ نہیں ہوگا تمہیں جب تک ہم ہے تمہیں کچھ نہیں ہوگا لیکن ایک بات بتاؤ ایسے رمش نے کیا کیا تھا ملن کے پیتا کے ساتھ ملن نے بتایا تھا کہ اس کے پیتا شانتنو کو رمشنے کی بچے سے ہی سزا ملی تھی شانتنو ملن کے پیتا شانتنو ہاں شانتنو بیس سال پہلے کی بات ہے شانتنو ایک کانٹریکٹ کلر تھا پیسے لیتا تھا لوگوں کو مار رہے کے لیکن ایسے مار تھا لوگوں کو جیسے لگے کہ اس نے ہاتھ متیا کی ہے لیکن رمشن نے میری مدد لے کر اس شانتنو کو پکڑوایا تھا اس ملن کا فون ٹریک کرو دیکھو کانا پر ہے وہ ہاں سجن کیا وہ آمی لنگا نہیں سر اس کا فون ٹل سے بند آرہا ہے سر فون بند آرہا ہے ایش میرے سر ایش میرے ایش میرے ایش میرے کیا وہ بود دیکھا سر ایش میرے میری موت کی خبر ہے بھاوپور نے سوچ دان جلی اسی بھی پردیوان بددہ مزاک کیا ہے کسی نے سر ایسے ہی مزاک کسی نے رمیش جی کے ساتھ بھی کیا تھا جیواندی رمیش کی بات علی ہے میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہلو کیا ٹھیک ہے سر ملان کا پتہ چل گیا سر تو پھر چلو اٹھا دے اس کو کیا ہوا ہاں سر کہیں کھونی کا اگلا نشان آپ سر اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو بچوں جیسی باتیں مات کرو ابھی تک بہت دھمکیاں ملی ہے مجھے لیکن کوئی بھی اسی بھی پردیوان کا بال تک باقا نہیں کر پایا سمجھے اور ایک بات اگر ہم دھمکیوں سے ڈر گئے نا تو لوگوں کا وشواس اوٹ جائے گا ہم سے کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کچھ نہیں ہوگا مجھے ملان دیکھو ہمیں خبر ہے تم یہی پری چھپے ہو بہتر ہوگا کہ تم اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو تینہ تینہ تمہیں تو میں نے بیورو میں رکھا تھا نا پروٹیکٹیو کسٹڈی میں یا کسے جو انسان کھون کر سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اگر اسے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو یہ بندوک نیچے رکھو نہیں ملان تم اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو تم گن نیچے رکھو ورمان نہیں ٹھیک ہے تینہ جو میں نے تم سے کہا تھا وہ کرو مجھے معاف کر دیجئے گا سر اب میں جو بولوں گی آپ کو ویسے ہی بولنا پڑے گا میں نے جو پاپ کیے ہیں اس کے لئے میں معافی مانگتا ہوں میں نے جو کیا ہے اس کے لئے موت کی سزا سے کم کچھ نہیں ہو سکتا اور میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا اس کے لئے کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے تو تم مجھے رمیش کی موت دینا چاہتے ہو تم تو بہت سوازدار ہو اے سی پی چلو بولو بھرہا اس کیمرہ میں دیکھ کے بولو پہلے ٹینہ کو چھوڑو بولو بھرنا ٹھیک ہے میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کے لئے کوئی معافی نہیں ہے میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کے لئے میرے سواہ کوئی اور ذمہ دار نہیں سوری سر کوئی بات نہیں ٹینہ چھوڑ دو ٹینہ کو یہ کیا ہے ٹینہ یہ کیا ہے ٹینہ ہاں ہاں ٹینہ کیا ہاں ہاں تمہاری موت شانتنو کی بیٹی جنہیں تمہاری وجہ سے پھاسی ہوئی تھی تو یہ سب تم نے کیا ہے ہاں میں نے کیا ہے پانچ سال سے تمہیں اور رمیش کو ڈھونڈ رہی تھی پھر ایک ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہ سن کی بٹھا رمیش مل گیا اور اس کیس کی وجہ سے تم دیکھو ٹینہ تمہارا باپ کو یہ اچھا آدمی نہیں تھا کھونی تھا وہ کھونی میرے پتا جی کو علاج کی ضرورت تھی پر تم لوگ نے موقع نہیں دیا کوئی علاج کی ضرورت نہیں تھی تمہارے پتا کو اس نے معصوم لوگوں کی جانے لیا ہے سمجھیں اور ایک بات بتا ہوتی نا روکی تو تمہارا دوست تھا نا تمہارا باوئی فرینڈ پھر اسے کیوں مہارا وہ تو صرف مہرا تھا یہ ملن میرا باوئی فرینڈ ہے جو مرنے کچھ بھی کر سکتا ہے کیوں ملن؟ ہاں بالکل تم تو بڑی چالاگ نگلی تھی نا رمیش کے گھر کے باہر کے مٹھی تم نے ہی گیلی کر دی نا اور وہی گیلی مٹھی روکی کے جوتوں پر آ گئی اور بیچانہ روکی فس گیا ہاں میں نے وہاں پانی ڈالا تھا اور یہ ہی نہیں اس کی گن کی بولٹس میں نے ہی چینج کی تھی پر اسے مارا کیوں یہ بتاؤ اگر ہم کبھی فس جائیں تو روکی کو بلی کا بکرا بنا سکیں پر اکل کے دشمنوں کبھی یہ سوچا نہیں کہ کام ہونے سے پہلے بلی کے بکرے کو مار ڈالا مار ڈالا مار ڈالا کیونکہ وہ ہمارے راز جان گیا تھا اور تو اب وہ آپ لوگ کو سب سچ بتانے والا تھا اس لئے مار ڈالا تم ہس کیوں رہے ہو لگتا ہے اسی بھی پاگل ہو گیا پاگل میں نہیں ملان پاگل تو تم ہو گئے ہو تینہ کے پیار پہ یہ تو تمہیں پسا رہی ہے تمہارا بھی بلی کا بکرا بنے گا دیکھنا مجھے جاننا چاہتے ہو تو سن لو ملان میری بات چھوڑو لیکن میرے باقی کے سارے ٹیم میمبرز کو لگتا ہے کہ مجرم تم ہو تینہ نہیں تینہ بے کسور ہے اور ان کے آنے سے پہلے ہی دیکھو اپنے آپ کو کیسے بچا لے گی یقین نہیں ہو رہا تو دیکھو صحیح بات کہہ رہے ہو اسی پی ابھی کہانی یہ ہے کہ ملان نے اسی پی کو مار دیا اور میں نے اپنے آپ کو بچانے کیلئے ملان کو اب ماسوم ٹینا آزاد بڑا دھوکا سر سب کچھ ریکارڈ ہو جکا اس میں کوئی پاس میں تانا میں گولی مار دوں گی دماغ پورا ہل گیا ہے نا ابھی تو گولی ماری ملن کو کچھ ہوا اسے اس گن میں ساری گولیاں نکلی ہیں میں تو پہلے سے ہی جانتا تھا کہ شانتنو کی صرف ایک ہی بیٹی ہے ایک تینہ سر نے تمہارے پارے میں سب کچھ پہلے سے پتا کر لیا تھا پر ثبوت نہیں تھا ہمارے پاس اس لیے یہ کیمرے میں ریکارڈ کر لیا سب کچھ پتا تھا آپ لوگ کو اب تو ثبوت کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک گوابی ہے ملن مجھے ماف کر دیجے سر ان سے بہت بڑی گلتی ہو گئی تمہاری اس گلتی کو کوئی ماف ہی نہیں تم نے دو دو معصوم جانے لیے ہیں اب تمہیں تو شاید پاسی ہی ہو گی